آگے پڑھئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو دومت الجندل کے علاقے میں بیجا اور آپ کو شاید پہلے علم ہو یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کو آج بھی مدارس میں دینی اداروں میں اپنایا جاتا ہے کیا عبد الرحمن ابن عوف کو سامنے بٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میرے سامنے بیٹھ جائیے جب وہ سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک امامہ پکڑا اور عبد الرحمن ابن عوف کے سر کے اوپر امامہ بہنا دیا یہ وہ سنت ہے جسے آج بھی استاد اپنے شگرد کو سند بخاری کے موقع کے اوپر یا کبھی بھی اس کو کہتے ہیں پگڑی باننا امامہ باننا دستار بندی کی جو آپ اشتہار پڑتے ہیں یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے سب سے پہلے رسول اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کے سر کے اوپر ایسے امامہ باندار اور کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ لا تغل ولا تغدر ولا تقتل ولیدہ عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نام کے ساتھ جہاد کیجئے اللہ کے نام کے ساتھ اور قتال کیجئے جن جن لوگوں نے اللہ کا کفر کیا ہاں غدداری مت کرنا بدہدی مت کرنا اور کسی بچے کو قتل نہیں کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترد عمل تھا نبالے گئے عورتیں ہیں بچے ان کو قتل نہیں کرنا اور ساتھ میں مبارہ جہاد فی سبیل اللہ پہ عبد الرحمن ابن عوف کو لیکن ساتھ میں اس کو کہتے ہیں دلائل نبوت ساتھ میں ایک پیشین گوئی بھی کر دی اور ایک بات کو بدا بھی دیا کہ عبد الرحمن جس علاقے میں دومت الجندل آپ خود اندادہ کیجئے اس علاقے میں جا رہے ہو وہاں پہ اسلام کی تبلیغ بھی کرنا جہاد تو کرنا ہی ہے جہاد کی پادو بندی ہے جہاد کی دستار بندی بھی ہے لیکن اس کے امیر کو جو اس کا سردار ہے نا اس کو اسلام کی دعوت دینا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور سٹریٹیجی میں یہ بات شامل تھی کہ سرداران کو بھی دعوت دی جائے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا سیرت کے بواب میں کہ سردار اگر اسلام قبول کرے تو اکثر قومی اسلام کو قبول کر لے کیونکہ اس کا فائدہ ہوتا ہے عبد الرحمان ابن عوف کو بھی یہی نصیت کی کہ ان کے سردار کو اسلام کی دعوت دینا جو عیسائی ہے اور اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرے ساتھ میں ایک اور نصیت کی تو پھر اس کی بیٹی سے بیعہ بھی کر لینا اس کو بھی عزت ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹیجیز اور حکمتیں عملیوں میں یہ بات بھی شامل تھی تو عبد الرحمان ابن عوف لشکر کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اس سردار کو جب اسلام کی دعوت دی دو تین دن کے اندر اس نے اسلام کو قبول کر لیا پھر آپ نے اس کو بتایا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھگا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لے گویا رسول اللہ کو وحی کے ذریعے پہلے سے یہ خبر مل گئی تھی لیکن رسول اللہ پوری بات کئی مرتبہ افشانی تھے کرتے کہ یہ نہ کہ جہاد کا جذبہ مان پڑ جائے جانا جہاد کے لیے کتال کے لیے تبلیغ کرنا اسلام قبول کرے گا تو بیٹی سے شادی کر لینا عبد الرحمان ابن عوف نے یہی کام کیا جہاد کی پوری تیاری کی روب و دب دبا پڑ گیا اسلام کی تبلیغ کی اسلام کو قبول کیا اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو ساتھ عبد الرحمان ابن عوف نے کہا رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کروں انہوں نے اپنی بیٹی دی یہی وہ والدیں کہ جن کے بطن سے حضرت ابو سلمہ رحمہ اللہ پیدا ہوئے عبد الرحمان ابن عوف کے گھر میں ایک عظیم تابعیہ جلیل القدر محدث ابو سلمہ انہی کے بطن سے پیدا ہوئے گویا یہ دومت الجندل کا جو سارے کا سارا واقعہ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے یہ مختلف اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فتح ہے مکہ کا پیش حیم ہے کہ علاقوں میں دب دبا بیٹھ جائے غضوہ بنی لحیان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے رسول اللہ خود یہ سریعہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس غضوے میں شامل ہوئے دوستوں کے ساتھ رجی کے واقعے کی تفصیل آپ نے آپ کے سامنے رکھی تھی جہاں پر صحابت ہے غداری بھی رسول اللہ اس علاقے پر جا کے ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کے دوستوں لشکریوں کی آمد کو سن کے سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ فدق میں حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں جو یہودی ہیں وہ بنو سعد کی اور بنو عبداللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں حضرت علی اس بات کی کھوج لگانے کے لئے راتوں کو سفر کرتے رہے کہ کیا واقعی بنو عبداللہ یا بنو سعد کے لوگ یہودیوں کے ساتھ کوئی پیکٹ کر رہے ہیں ایک رات چھاپا مار کاروائی کے اندر ایک شخص ایک جسوس کو حضرت علی نے پکڑ لیا یہ جو سریعی حضرت علی کی قیادت میں تھا حضرت علی نے اس سے پوچھا ہاں کیا معاملہ ہے اس نے کہا یہ بات تو درست ہے رسول اللہ کو جی اطلاع پہنچی ہے سچی پہنچی ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو مضبوط کر کے دوبارہ مدینے کے اوپر حملہ کیا جائے اچھا پھر مجھے بتاؤ بنو سعد بنو عبداللہ کے حیمے کہاں ہیں تو حضرت علی نے اگرچہ بڑی ہموشی کے ساتھ سو سے زائد سواروں کے ساتھ بنو سعد کے اوپر حملہ کیا لیکن ہوا یہ کہ ان کو پہلے سے اطلاع پہنچ گی کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے لگا ہے لیکن حضرت علی کی یہ حکمت عملی ایسی کامیاب رہی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے یہ مسلمانوں کے وہ اسباب ہیں ان جنگوں کے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشی حالت بھی درست ہوتی چلی جاری ہے اس اکیلے اس چھاپا مار کا روایی میں بعض روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی نے پانچ سو سے زائد بنو سعد کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کی اور دو سو سے زائد دودھ دیتی بکریوں کے اوپر قبضہ کیا اور انہیں ہانک کے مدینہ کی طرف لے آئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو معروف سریعہ وہ عبداللہ بن رواحہ کا اور عبداللہ بن انیس کا جو اس حوالے سے بڑے معروف ہیں ان کا بھی روانہ کیا اور یہ عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں صرف تیس سواروں کا دستہ صرف تیس اور عبداللہ بن انیس کو بھی ساتھ رکھا رسول اللہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ حیبر کے یہودیوں نے وہ جو بنو ساتھ کے ساتھ عزت علی نے کیا اگرچہ ان کی کمر ٹوٹی لیکن حیبر کے یہودی اب ایک سردار ہے یوسیر بن رزام اور یوسیر رزام اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو یہ لالج دے رہے ہیں کہ تُو اگر ہمارے ساتھ مل جائے گا ہم حیبر کی خجوروں کے اندر تجھے حصہ دیں گے تُو ہمارے ساتھ مل کے رسول اللہ کے اوپر حملہ کری یہ بڑا جرنیل تھا اور جنگ جو تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کو اور عبداللہ بن انیس کو کہا جاؤ ذرا یوسیر بن رزام کا تو تاقب کر کے آؤ اور اس کی صلاح کرو اور اگر وہ جنگ کرتا اس کو قتل کر دیا گی تو یہ صحابہ کے عبداللہ بن رواحہ اور عبداللہ بن انیس نے یوسیر بن رزام سے معاملات تیہ کیے اور کہا تُو کہا پہ بھڑکتا پھیر رہا ہے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کرنا چاہتا ہے تیرا پیکٹ ہم رسول اللہ کے ساتھ نہ کروا دے تو کہا بدلے میں کیا ملے گا تو انہوں نے اپنی طرف سے آپ کو پتا ہے رسول اللہ نے جب جنگ کے اوپر آپ کے سامنے یہ کلیہ رکھ دیا کہ جنگ کے اندر چال چلنے کا رسول اللہ پہلے شعبہ کو اجازت دے چکے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے اس کو یہ پیشکش کی اگر تُو ہمارے ساتھ مدینہ چلتا ہے ہمارے ساتھ مدینہ چلتا ہے یہ تیس رسول اللہ نے تیس ساتھی اس لیے بیجے تھے کہ اس کے اردگرد بھی تیس جنرنیل ہوتے تھے اور یہ تیس جنگجیوں کا ایک لڑکہ قسم کا قبیلہ تھا جس کے خیبر کے یہودی چاہتے تھے یہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم چھاپا مار کاروائیوں کا آغاز کر دیں گے تو رسول اللہ نے تیس سواروں کو جب بیجا تو اس کو یہی آفر کی اگر آپ رسول اللہ سے مل جاتے ہیں تو ہم خیبر کی حکومت آپ کو عطا کر دیں گے یعنی خیبر کی گورنری یہودیوں کی بجائے آپ کو دے دیں گے تو جو یسیر ہے وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور کہنے لگا پکاواد ہے پکاواد ہے ایک ایک سوار کے پیچھے ایک ایک یہودی بیٹھ گیا تیس سوار یہ تھے اور تیس ہی وہ یہودی جو لڑکا اور بڑے جنگجو اور بہادر تھے ایک ایک کے پیچھے ایک ایک بیٹھ گیا اب جب کچھ دور کر کر آ تو سبار ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ پہ پہنچے تو یسیر کے وہن میں یہ حیال آیا کہ یہ کہیں مجھے جھوٹ بول کے یا کسی طریقے کے ساتھ اور کسی پلیننگ کے ساتھ تو رسول اللہ کے پاس نہیں لے کے جا رہے اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا اور اس نے وہ بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن انیس کے اونڈ کے پیچھے اچانک ان کی تلوار کی طرف ہار بڑھانے لگا عبداللہ ابن انیس کو پتا چل گیا کہ یہ میری تلوار پکڑنے لگا انہوں نے تلوار نکالی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اس نے گرتے گرتے کمان سے عبداللہ ابن انیس کے سر کے اوپر بار کیا ان کا سر پھٹ گیا عبداللہ بن رواحہ آگے بڑے اس کو قتل کیا اور تیس کے تیس وہ جو یہودی بڑے سپاہ سلار اور جرنیل تھے سارے کے سارے صحابہ نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کیا انتیس مار کے ایک فرار ہو گیا اور جس نے یہ ساری خبر پھر یہودیوں کو جا کے پنچا دی تو عبداللہ ابن انیس بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنا پھٹا وہ سر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھٹے ہوئے سر کے اوپر ہاتھ کو پھیرا خون بھی بند ہو گیا اور ذہم کا نشان بھی غیب ہو گیا اور یہ بھی موجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے بعد ہمیشہ ایک ادامی جہاد کیا فتح مکہ کی جو لوگ اصل میں خندق کے بعد سیدھا فتح مکہ کو جو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ دو ڈائی تین سال کے اندر اندر ہی اتنا بڑا انقلاب بپا ہو گیا کہ کہیں ہزاروں میں آئے تھے اور ابھی شکست نہیں یہ رسول اللہ کی حکمت عملیہ تھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدامی جہاد کی کاروائیاں تھی مختلف علاقوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ محول بنا اور بعد ایسے چند واقعات انشاءاللہ اندھانے والے خطبے میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العزت ہمیں سیرت رسول سے جو جذبہ جہاد کا سبق بھی ملتا ہے اس کو بھی اپنانے کی توفیق انعیت فرمائے